امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول میری رزق میں برکت نہیں رہتی اور کرس کی دلدل میں اس طرح سے گر گیا ہوں کہ لوگوں سے مو چھپائے پھرتا ہوں مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے اللہ میرے رزق میں برکت کرے میرا کرس ختم ہو جائے اور غیب کی دولت سے اللہ مجھے نواز دے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم کسی بھی ایک رات کا انتخاب کرو اور اس میں مغرب کی نماز کے بعد چودہ دانے اناج کے اپنے مسلح پر رکھو اور ہر ایک ایک دانے کو اپنی مٹھی میں پکڑو اور چودہ مرتبہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجو اور پھر چودہ مرتبہ یا رضا کو یا رحمان پڑھ کے اس دانے پر دم کرو اور آخر میں بھی چودہ مرتبہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجو ہر ایک ایک دانے پر یہ عمل کرو اور جب چودہ اناج کے دانوں پر یہ عمل کر لو تو پھر ان چودہ کے چودہ دانوں کو سبس کپڑے میں لپیٹ کر جب بھی گھر سے باہر نکلو اپنے ساتھ رکھا کرو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں تم جاؤگے وہاں وہاں اللہ کامیابی برکت رزق اور خوشحالی کو موڑ دے گا اور اس طرح تمام دعائیں تم اپنی قبول پاؤگی اور غیب سے مدد پا کر تمام مصیبتوں سے نجات پاؤگی تمام مصیبتوں سے نجات پاؤگی تمام مصیبتوں سے نجات پاؤگی